موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابی اجمائین اما بعد افسوس آج لوگ آخرت سے اس قدر بے نیاز ہو چکے ہیں کہ ان کے زندگی کا مقصد صرف تلاش معاش بن چکا ہے چند افراد ہی نہیں بلکہ اکثر لوگ بگڑ چکے ہیں ہر شخص فانی زندگی کی آسائش کی تلاش میں سرگرداؤں پریشان ہے اگر کوئی نوکری پیش شخص ہے تو وہ ہمیشہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب مہینہ ختم ہو اور تنخواہ ملے اسی طرح سے تاجر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خزانے کارون پانے کی کوشش میں مصروف ہے یہاں تک کہ طالبان علم کا بھی مقصد صرف ڈگریوں کا اصول ہے تاکہ اس کے طفیل آلہ مناسب پر متمکن ہو سکیں آج یہ وقت بھی آ چکا ہے کہ کسی کو اپنے دینی فرائز کے احتمام اپنے نفس کے تذکیے اور اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے میں دلچسپی نہ رہی جبکہ رسول رحمت کا فرمان ہے بَعَسْتَ لَا تَمَمْ مَقَارْمُ الْإِخْلَاقِ میں مقارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں افسوس آج ہم اپنے آج ہم صرف اپنے پیٹ کے پجاری اور نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں اور ہم اشرف الوخلوقات کی مثال ان جانوروں کیسی ہو گئی ہے جو اقل و شعور سے بے بہرہ اور آری ہیں شاید ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم موت کے چنگل سے بچ جائیں گے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کتنے ہی لوگوں کی ناشیں اپنے کندوں پر اٹھا چکے ہیں پھر آخرت سے ایسی بے توجہ کیوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخرَةَ لَا هِيَ الْحَيَانِ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ سُورَ الْعَنْقَبُوتِ سِکسٹی فور آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کاش یہ جانتے ہوتے اے مسلمان اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا اور موت کو یاد کر کے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لے کیونکہ یہی زادہ آخرت ہے صرف وہ ایمان نیک آمال اور تقویٰ پرہزگاری ہی ہمارے کام آسکیں گے جو ہم نے اخروی زندگی کے لئے بھیج رکھے ہیں زیر مطالع کتاب خالد بن عبد الرحمن الشیخ اور سلطان بن فہد الراشد کی تعلیف مشاہد احتضار کا ادر ترجمہ ہے یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود اپنے موضوع کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے جس میں صحابہ قرام صلف صالحین حکمران نافرمانوں اور گناہگاروں کی جان کنی کے حالات و واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل اور واضح طور پر کلم بند کیا گیا ہے اس کتاب کے ترجمہ سے متعلق چند امور کا ذکر کردینا ضروری سمجھتا ہوں ترجمہ کے لئے میں نے دارال بلنسیہ ریاض کا شائع کردہ سن چودہ سو چودہ ہجری کا نقصہ سامنے رکھا ہے قرآنی آیات کے ترجمہ کے لئے میں نے مجمع الملک الفہد کے شائع کردہ قرآن مجید اردل ترجمہ کو سامنے رکھا ہے بعض حاشی اور اشعار جن کا مفہوم اور مطلب اصل ترجمہ میں آ گیا ہے اسے چھوڑ دیا ہے بعض طویل اناوین کو مختصراً ذکر کیا ہے قارین سے گزارش ہے کہ اگر کتاب میں کوئی کمی یا نقص ملاحظہ فرمائیں تو ہمیں مطلع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جا سکے آخر میں ان تمام برادران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے ترجمہ اور نشات و اشعات نشر و اشعات میں تعاون فرمایا خاص کر ابو المقرم عبدالجلیل صاحب جنہوں نے ترجمہ کی نظر ثانی کی اور تصحیح فرمائی نیز سمر صادق اور عارف حسین صاحبان کا بھی شکریہ جنہوں نے ترجمہ اور پروف ریڈنگ میں ہماری معاملت کی اللہ تعالی سے دعا کہ وہ مولفین اور ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے نیز ہمارے اور ہمارے والدین کے لئے سعادت دارین کا ذریعہ بنائے آمین وصلا اللہ ونبینا محمد وعلا آله واصحاب اجمعین